مدکار اور پیلک دگڑیوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو ابھی آئے تھے ہم تنگپور ابھی جا رہے ہیں لوہا گارڈ کو تو سوچا بھی اس رستے میں موٹو پلگنگ کر لیں تو اگر ویڈیو اچھی آئے گی تو ڈالیں گے کیسے آتی ہے ویڈیو پتا نہیں ہے سیٹ اپ بھی ابھی جللی باجی میں بنا رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں کیسا ہوتا ہے اگر اچھا رہا تو ویڈیو کو ڈالیں گے یہاں سے لوہا گارڈ ہے قریبا 90 کلومیٹر تو اسی بیچ کی جرنی اور یہاں پہ کیا کیا کچھ خاص ہے کچھ دیکھنے لائک ہوگا تو دکھائیں گے آپ لوگوں کو خلال تو ابھی آج میں نکلا ہوں تنگپور سے اور یہ بیچ جو ہے یہاں پہ سیدھا ہے اس کے بعد بچتیا آ جائے گا بچتیا کے بعد ہماری پہاڑ سروح ہو جاتے ہیں ادھر پہ پھول ہے یہاں سے روکھڑ کے پھول کے پاس سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہماری انڈین آرمی گئی اور یہاں پہ لگڑی بناتے ہوئے کیونکہ کورا لگ رہا ہے آج تو دھوپ آ رہا گیا ابھی ابھی تک کورا تھا کل پڑسوں میں دو دن رہا ہے یہاں پہ تو دو دن بہت تکڑا کورا تھا یہاں پہ اور تھنڈ بھی بہت تھی پہاڑ میں تو اچھی خاصی دھوپ آ رہی ہے یہاں کو نہیں آ رہی ہے یہاں جاتے تھنڈا ہو رہا ہے پہاڑ کے مقابلے پہاڑ میں دنبر اچھی خاصی دھوپ ہے تو وہاں مجھے ہیں یہاں تو کورے کی وجہ سے دو دن سے دھوپ نہیں دیکھی ہے ابھی تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے دھوپ یہ تو دھوپ دیکھی نہیں تھی یہاں پہ چمپاؤ 68 کلومیٹر یہاں سے ابھی اور ہے اور چمپاؤ سے 15 کلومیٹر دور لہا گاڑ ہے اور اس سے بھی دور ہمارا گاؤں ہیں تو ہمیں لگ جائیں گے دھو تین گھنٹے وہاں خواسنے میں پر یار بائک رائٹ کا مجھا ہی کچھ اور ہے جس کو تو میں ہمیزہ کر سکتا ہوں حالانکہ گاڑی دھنکی نہیں ہے میرے پاس پر ہاں کمپٹیبل ہے گاڑی بہت اس میں اتنا مسکل نہیں ہے رائٹ کرنا آسان ہے تھخاوٹ کم لگتی ہے تھخاوٹ لگتی نہیں ہے بہت لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں تو اتنی تھخاوٹ لگتی نہیں ہے آرام سے چک ہو جاتا ہے آج کل تو ہری جگہ ریلی ریل ہو رہی ہے اور بہت یہاں کی ہریالی مجھے بہت پسند ہے دلیٹ دلی ابھی میں نہیں لگا رہے ہیں گہوں گھر میں تو وہ اتنے اچھے نہیں ہو رہے ہیں پر یہاں گہوں کی خیشی دیکھو کتنی اچھی ہو رہے ہیں بہت بڑے ہو رہے ہیں سوکی ڈانگ یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اور سوکی ڈانگ وہ بہت اچھی پیاری سی کلڑ کی چائے ملتی ہے وہیں پہ میں نے ایک پچھلے ایک سانٹ میں دکھائی بھی تھا وہاں پہ انگل ہے جن کی دکان ہے تو وہاں پہ ریڈیو بھی ہے ان کے پاس ابھی بھی اور چلتا پھلتا ہے گانے آتے ہیں اچھے خاصے اور محلائیں یہاں پہ بھر کے لیے پتیگانے کے لیے پتیہ کے لیے جاتی ہیں اور ہائیوے کی بات کریں تو ہائیوے بہت ہی مست بن گیا ہے اب یہ حالانکہ برسات میں پھر بھی تھوڑی بہت کچھ جگہوں پہ دکت ہو رہی ہے پہلے ہمارا سفر ہوتا تھا جاد ایک ہنٹے کا ہوتا تھا کاریباً چار پانچ ہنٹے لگ جاتے تھے اور آج کل کم لگ رہے ہیں اور ابھی پہنچیں ہم چلتی کے پاس یہاں پہ تھوڑی روٹ کے حال خستا ہے کیونکہ یہاں پہ جو پل ہے یہ ابھی نیرمانہ دین ہے پرانا پل جو تھا یہاں پہ یہ خراب ہو چکا ہے اور ٹوٹنے کی تقاری میں بہت لمبی لائف و گیس کی انگریزوں کے ٹائم سے تھا تو یہاں پہ نیرمانہ کے قارن اور اوپر سے پہاڑی آنے کے قارن یہ روٹ تھوڑی ابھی نہیں بنی ہے یہ ہے پرانا پل چلتی کا لگے پڑے ہیں کام میں بہت ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ کام ابھی پورا ہوا نہیں ہے ابھی ہو جائے گا کچھ ٹائم میں ابھی کیونکہ برسات کا پانی بھی کم ہے تو ابھی کام جورو سورو سے چلے ہیں اور بہت حد تکر بھی دیا ہے یہ روڑ ہے ابھی اسی پل کی وجہ سے ہی ہے ایسی جب پل بن جائے گا پورا تو روڑ بھی اچھی سے ہو جائے گی اور ابھی دھول کھا رہے ہیں ہم اس کے پیچے کیونکہ یہاں پہ کوئی پاس دینی کی جگہ ہے نہیں اور اوپر سے لوڈیڈ ہے یہ تو کیا ہی پریسان کرنا ہے ان کو اور نہ مار کے اب یہاں سے چمپوت ہے ماتر چالیس کلومیٹر دیکھو لگ بہ لگ بہ کہ آدھا راستہ دیا ہم نے کری چکے ہیں پار موسیقی